کہ آج ہم پسرور کی بھی بات کریں گے جہاں جرائم پیشہ افراد بے لگام ہو چکے ہیں اور مقامی شہری شدید مشکلات کا شکار ہے اس وقت پسرور سیالکورٹ سے ہمارے ساتھ مقامی صحافی احسن گلانی موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں کہ یہاں پر شورت حال کیا ہے اور پولیس حکام اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں جی احسن گلانی کیا حالات ہیں پسرور کے اندر جرائم پیشہ افراد بے لگام اور شہری پریشان ہیں جی پسرور میں جو ہے وہ منشیات اور گنڈا گردن ناصر کی جو ہے وہ ہر طرف دنگراتے پھیدے ہیں انتظامیاں کی ناہلی کے وجہ سے چاند دن پہلے بھی زریلی شراب پینے سے دو افراد جہاں بھاگ ہو چکے ہیں جبکہ نام نحات جو ہے وہ طلبہ تنظیموں کے جو ہے گنڈا ناصر جو ہے ان کی وجہ سے بھی جو ہے نا تین افراد کا قتل ہو چکا ہے حاصل میں انتلیمی ہداروں سے ان لوگوں کا کوئی تل لگ نہیں ہے یہ صرف کور لے رہے ہیں اور جس کی وجہ سے خوف و فراس جو ہے افلایا جا رہا ہے تین دن پہلے دعوت باٹ صاحب کو جو ہے وہ قتل گیا جو نام جو اس تنظیم کا آ رہا ہے جبکہ تنظیم نے اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا ان کے ساتھ لا تلقی کا اعلان بھی کر دی ہے لیکن وہ جو موقع سے ہتھیار برام دوئے ہیں یا ڈنڈے سوٹے برام دوئے ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ اس تنظیم کا نام لکھا گیا ہے جبکہ ان تظامیاں کو بارہا لوگوں نے یہ درہاستے کی ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے نا لان آرڈر کی سیجوئیشن پیدا ہو رہی ہے منشیات کھلیاں بک رہی ہیں گنڈا ناصر پھر رہی ہیں اصلہ نجائز اصلے کی برمان ہے ہوتا ہے کہ پسرور شہر کے اندر مافیاز جو ہے وہ اکٹھا ہو رہے ہیں یہاں پر گینگز بن رہے ہیں اور ابھی تو چونکہ ابتدائی صورتحال ہے بلکل ابتداء کے اندر ہے یہ معاملہ اس کو روکنا پولیس کی انتظامیاں کی ذمہ داری ہے پولیس کیا کر رہی ہے ظاہر ہے اب شرفانے مقامی لوگوں نے رابطہ کیا ہوگا پولیس کے ساتھ پولیس کا صورتحال سے آگاہ کیا ہوگا کیونکہ پنجاب پولیس عمومن سو ہی رہتی ہے تو ان کو جگانے پر اٹھانے پر حلانے کے اوپر بھی ان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پورے ملک کے ملہم میں پولیس کے معاملات سب کے سامنے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ تب تک وہ کاروی نہیں کرتی جب تک جو ہے وہ کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ نہ ہو چکا ہو یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ کافی سارے جو ہے وہ واقعات ہو چکی ہیں جس میں جو ہے گولیاں چلنا اور رسلے کا کھلے استعمال منشیات کی فروغ اور جوے کے اڈے فہاشی کے اڈے یہاں پر قائم ہیں انتظامی ہیں جو ہے وہ شکایت کے باوجود جو ہے وہ صرف چھوٹی موٹی کارویاں کر کے اور پیسے لے کے خموش ہو جاتی ہے جبکہ یہ جو معاملات اب چل رہی ہیں جو یہ نوجوانوں میں اور گنڈان آثر جو ہے لوگ گروہوں کی شکل میں گھومتے ہیں اور ہوای فائرنگ کرتے ہیں موٹر سائکلوں میں لوگوں کو جو ہے وہ حراسہ کرتے ہیں اس کی بارہا شکایت کی جا چکی ہے لیکن انتظامیہ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں آپ نے پولیس کے ہائی اپ سے بھی رابطہ کیا ہوگا ظاہر ہے آپ چونکہ مقامی صحافی ہیں وہاں پر صحافت کرتے ہیں اس کے علاوہ علاقے کے جو اہم لوگ ہیں پولیٹیشنز ہیں انہوں نے بھی پولیس کے ہائی اپس کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہوگا ظاہر ہے پولیس کے ہائی اپس تو یہ سو پچاس دو سو ہزار روپائے کی رشوت نہیں لیتے ہوں گے ان کی طرف سے خاموشی جو ہے وہ بڑی بانی خیز ہے اسبقی یہ ہماری بات کے ساتھ ہی ہے ہماری علاقے کے کہہ لے کہ جو افسران افسران بالا تک جب شکائد جاتی ہے تو وہ بجائے کہ ازاد لوگوں سے ازاد میڈیا سے یا ازاد جنسی جو ہیں ان سے رپورٹ لینے کے وہ بدقسمی سے اپنے علاقے کے ڈی ایس پی اور ایسے جو سے رپورٹ دیتے ہیں تو ذاری بات ہے جب ایسے جو اور ڈی ایس پی اس معاملے میں ملوث ہوں گے تو انہوں نے تو اوکے کی رپورٹ دینی ہے یہ اپنی طرح سے اوکے کی رپورٹ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے وقت سیادہ لیسا بچھا جار رہا ہے ایسن گلوشتہ دینوں یہاں پر ایک ٹک ٹاک سٹار کے والد کو بھی قتل کر دیا گیا بھائی کو زخمی کر دیا گیا اس نے بڑی اپیلیں کی اور سنے کوئی نوٹس ووٹس بھی ہو گیا کیا فالو اپ ہے دو تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا باقی تحال آزاد پھر رہے ہیں کیا یہ بہت ضروری ہے کہ جب تک آپ کے ساتھ ظلم نہ ہو آپ کا کوئی خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ پیارا جانبہ حق نہ ہو جائے سوشل میڈیا کے اوپر آواز نہ اٹھائی جائے پولیس والوں کے کانوں پر جو نہیں رنگتی یہ بھی جو بادکسمتی سے یہ جو افسوسناک واقعہ پیش ہوئا ہے یہ بھی ایک جو ہے بچوں کی ممولی سی لڑائی جگڑے سے شروع ہوا تھا جس پہ یہ ایک گروہ نے جو ہے وہ حملہ کیا اور بادکسمتی سے دعود بات صاحب جو ہے وہ حمزہ گنی ٹائگر کے جو والد صاحب ہیں وہ اس میں فاوت ہو گئے ہیں اور اس کا بائی زخمی ہے اس میں میں مزید آپ کو بتا تھا چلوں کہ اس میں جو ہے مزید پانچ افراد زخمی ہے جو جن میں سے چار کا تعلق محال ہو پارڈی سے بھی ہے تو اس میں جو ہے وہ پولیس جو ہے واقعے کے فوری بعد نہیں پہنچی بادکسمتی سے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو اور ڈیڈ باڈی کو حضرتال پہنچایا گیا بعد میں ریسکیو ون ون ٹو پہنچی پولیس پہنچی اور پولیس کی پہنچنے کے بعد ہاسپیٹل میں بھی ایک حملہ ہوا جس کی سی سی ٹی فوٹیج بھی منظرے ہام پہ آگئی ہیں کہ یہ نائیگر ایجنسی ہے جبکہ ہاسپیٹل میں بھی پولیس کا ہیلپ ڈیکس مجود ہوتا ہے وہاں پہ بھی پولیس کے کارکن مجود ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ بھی فائرنگ ہوئی اس میں میں یہ بھی بتا تھا ہسپدالوں کے اندر بھی فائرنگ ہو رہی ہے اور یہ جو آپ منشاعت کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں یقیناً اس حوالے سے بھی جو گینگ ہے وہ سرگرمے عمل ہے اور یہ ایسا معاملہ ہے جو پولیس کی ملی بھگت سے پولیس کو رشدت دیے بغیر ممکن نہیں ہے کسی طور پر یہ ممکن نہیں ہے پولیس کے ہائی اپس اس بات سے آگاہ ہیں کہ یہاں پر منشاعت فروشی ہو رہی ہے لوگ زہریلی شراب پینے سے مر رہے ہیں یہاں پر ہیروین چرس اور دیگر منشاعت آئیس جیسی خطرناک منشاعت بھی جو ہے وہ سرعام گلیوں کے اندر بھک رہی ہے تو یہاں کے پولیٹیشنز کیا کر رہے ہیں بڑے بڑے اہم نام کا جو ہے وہ پسرور سے تعلق رکھتے ہیں سیالکورٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے جانب سے بھی مجرمانہ غفلت ہے جی بلکل جی بیسیکری جو ہے وہ پسرور جو ہے لاوالس تحصیل کے طور پر جانی جاتی ہے یہاں پر بہت بڑے بڑے نام جو ہے وہ پسرور سے جو ہے منتے ہوگے گئے جس میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سابق گورنر پنجاب اور مجودہ جو ہے ایم ایل اے علی زاہر صاحب ان کے والد زاہر آمد صاحب اور اس سے پہلے ان کے والد برگیڈیر جو ہے وہ یہ سارے نامی کرامی لوگ جو ہے جنہوں نے پسرور کی عوام پہ حکومت کی ہے لیکن بدکسپتی سے یہ ووٹ لینے کے بعد ان فیملیز میں سے کسی نے بھی پسرور کے لوگوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا رہ گی بات بہت بہت شکریہ آپ کا ہم کوشش کریں گے کہ پولیس کے عالی افسران کے ساتھ بھی رابطہ ہو سکے تاکہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے آ سکے جو صورتحال ہے پسرور کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں منشات فروشی عام ہے قتل و غارت جو ہے اس سے لوگ پریشان ہیں گینگ دندناتے پھرتے ہیں اور پولیس والے صرف اور صرف لب پر خموشی کا تعلہ لگائے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے ساں ٹیلی فون آلائن کے اوپر حمزہ المعروف غنی ٹائگر موجود ہیں ان کے والد کے تین قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے غنی ٹائگر سے جان لیتے ہیں کیا وہ تحقیقات سے مطمئن ہے اور باقی قاتلوں کی گرفتاری کے حوالے سے پولیس کیا کہتی ہے غنی ٹائگر اسلام علیکم والد کو گلشتہ دنوں قتل کر دیا گیا انتہائی افسوسناک واقعہ تھا پولیس نے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کیا کہہ رہی ہے آپ جو پولیس کاروائی کر رہی ہے اس سے مطمئن ہے ابھی تک سر مطمئن ہے اچھا غنی آپ کے والد کو قتل کیا گیا معاملہ کیا ہوا ابھی تک تو صرف یہ معلوم ہو سکا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر کے باہر بوجود تھے کوئی درینہ دشمنی تھی کوئی چپ کنش تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ تمام تر واقعہ آیا اب آپ تھوڑا سا حوصلے کے اندر بھی ہیں اور قاتلوں کو کیفر کردار تک بھی پہنچانا ہے اور سنائے کہ پسرو شہر کے اندر دیگر جرائم پیشہ گروہ بھی سرگر میں عمل ہیں معاملہ ہوا کیا تھا سارے دو بچوں کی نرائی کی محلل میں آپ کو سننی پایا لڑکوں کو بولا لیا دو بچے ہیں مدلت آپ کو بتا جوان یہ ینگ بچے ہوتے ہیں تو وہ پروٹیکول کے لیے ان لوگوں کا ساتھ مطمئن گروہوں کا نا وہ جتوں کی کوشش کرتا ہے کہ ہم ان گروہوں میں بن کے لوگوں کے ساتھ گمیں پیریں اور ہمارے کے معاملہ ہوتا ہم ان کو بولا لیں کھلیے اللہ تعالی آپ کے والد کو غریق رحمت کرے آپ کے بھائی کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے امید ہے کہ پولیس غنی ٹائگر کے ملزمان کو جلد جلد گرفتار کرے گی اور پسروٹ شہر کے لوگوں کو امان فراہم کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو امن فراہم کرنے کے لیے پولیس اپنا کردار ضرور ادا کرے گی اس وقت مارزہ ٹیلیفون لائن کے اوپر حافظ احمد یار موجود ہیں حافظ احمد یار سماجی کارکن ہے پسروٹ سے ان کا تعلق ہے ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں سماجی تنظیمیں انجیوز اور سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہے پسروٹ جو کہ بد امنی کا شکار ہے پسروٹ شہر کو بچانے کے لیے یہ افراد کیا کردار ادا کر رہے ہیں حافظ احمد یار ویلکم ٹو دو شو اسلام علیکم جو آپ حافظ احمد یار پسروٹ بد امنی کا شکار ہے مافیا سرگر میں عمل ہے گینگز گلیوں کے اندر دندراتے پھر رہے ہیں ہو کیا رہا ہے پسروٹ کے اندر کیا یہ سٹیٹ ویڈن دا سٹیٹ ہے یہ علاقہ علاقہ غیر بن چکا ہے وعلیکم السلام آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے اور آپ کے تواصل سے میں آواز بلند کر سکتا ہوں ہم یہاں جو ہے وہ سماجی کام جو ہیں وہ الحمدللہ اپنی استعداد کے مطابق کرتے ہیں پسروٹ میں جو ہے وہ انتہائی زیادہ حالات ہاں آج کل خراب ہو چکے ہوئے ہیں پہلے بھی چند دن پہلے دو لڑکے جو ہیں بیچارے نوجوان تھے اور وہ شراب جو ہے وہ انہوں نے دی ہے اور وہ اس کی وجہ سے ان کی ڈت ہو گئی ہے بھی رمضان شریف کی بات ہے اس نے بھی جو ہے وہ چھوٹی سی بات پر آپس میں لڑے ہیں لڑکے نوجوان اور ایک ڈت ہو گئی ہے اور زخصی بھی ہو گئے ہیں اور منشیات کا جو کام ہے وہ بھی روچ پر ہے اور منشیات کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہیں وہ نوجوان تباہ ہو رہے ہیں نسل تباہ ہو رہی ہیں حمد صاحب یہ تمام تر باتیں اپنی جگہ کے اوپر درست ہیں بجاہ ہیں لیکن سماجی تنظیموں کا سیاسی جماعتوں کا اور جو دیگر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں سماج کے لیے ان کی یہ رسپونسویلٹی ہوتی ہے کیا اس حوالے سے آپ لوگ سیاسی جماعتیں کوئی کردار ادا کر رہی ہیں پسروش شہر سے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کردار ہے الحمدللہ ہم اپنی طور پر وہ آواز بھی بلند کرتے ہیں لوگوں کو آویر بھی کرتے ہیں انسامیہ سے رابطہ بھی کرتے ہیں نشان بھی کرتے ہیں کہ یہاں یہ مسائل ہیں ان کو فوری ان کے کردار ادا کرنا چاہیے اور ان کو اپنے کیفرے کردار تک پنچانا چاہیے جو اس طرح کے غلط معاملات میں جو تنظیموں کے نوجوان لڑکے مختلف تنظیموں کے نام لے کر اپنا جو ہے وہ مقروض اندہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ منشیات کے والے سے یا پھر وہ اسلے کے نجائز اسلے کے والے سے اس کو سرحام لے کر پھر انسامیہ کے نوٹس میں بھی آتے ہیں لیکن بروقت کاروئی نہ ہونے کی وجہ سے جو وہ معاستے میں بڑے ہی مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے پولیس کے ہائی اپس کے نوٹس کے اندر ہیں یہ تمام طرح معاملات یہ روایتی سوستی کاہلی ہے بدنیتی ہے یا پھر معاملہ کوئی پیسے کا لیندین کا یا پشت پناہی کا سرپرسی کا ہے پولیس کی جانب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسامیہ اور پولیس یہ اپنی زیرن نگرانی کام کروا رہے ہیں ان کو سارا پتا ہوتا ہے کہ کون سے لوگ کیا کہاں کام کر رہے ہیں تو ان کے اوپر وہ بس تھوڑا بوتن کا جو منتلی ہے جو بھی جیسے بھی معاملات چلتے ہیں آپ کی علم میں ہوگا ہو بھی لیکن یہ بس اس کے بعد وقتی لوگوں کو دکھانے کے لیے کاروئی کر کے اس کے بعد پھر ان کو اجازت ہوتی ہے اور وہ پہلے سے بڑھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ معاشرے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا حافظ اس وقت ہمارے ساتھ رانہ عابد محمود موجود ہیں رانہ عابد محمود دن ٹی وی کے کارسپونڈنٹ ہیں نمائندے ہیں پسروڑ سے ان سے جان لیتے ہیں کہ یہاں پر حقائق کیا ہے اور پولیس کا کردار کیا ہے رانہ عابد محمود حقائق کیا ہے پولیس کا کردار کیا ہے اور سماجی تنظیمیں یہاں کر رہنے والے شرفہ ان کا کردار کیا ہے اس حوالے سے یہ دو میرک کا واقع ہے جس میں ہوا یہ ہے کہ جو ایک حمزہ نامی لڑکا جو ٹک ٹاک سٹار کے گنی ٹائگر کے نام سے مشہور ہے اس کے والد صاحب کا یہ مرڈر ہوا ہے رانہ عابد یہ خبر تو تین چار دن پرانی ہے لیکن پسروڑ شہر کے حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ یہاں پر منشات کا استعمال عام ہے یہاں پر منشات کی فروخت کی جا رہی ہے اب یہاں پر نوجوانوں کے گینگ اسلا پردار پھر رہے ہیں ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے اور پھر نتیجہ لاشوں کی صورت کے اندر پسروڑ کے شہریوں کو اٹھانا پڑتا ہے جی اصل میں اس میں یہ ہے کہ جو کچھ شرف سند لوگ ہیں وہ کچھ تنظیموں کی آرڈ میں حالانکہ وہ تنظیموں کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے لیکن وہ ان کی آرڈ لے کے منشات فروش کر رہے ہیں اسی طرح کچھ نجائز کام ہے جس کی اطلاع بار بار انتظامیہ کو دی گئی ہے لیکن انتظامیہ نے اس پر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا انتظامیہ کا ایشو کیا ہے روایتی سستی قاہلی بدنیتی ہے یا پھر رشوت کے معاملات ہیں اور کیا کر رہے ہیں عثمان مزدار کیا کر رہے ہیں آئی جی پنجاب کیا ان کے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں پسروڑ کے لوگ لشے اٹھانے کے اوپر مجبور ہیں اپنے بچوں کو منشات کے دلدل کے اندر فضا ہوا دیکھنے پر مجبور ہیں اور عثمان مزدار پلس کچھ کر رہے ہیں نہ آئی جی پنجاب کچھ کر رہے ہیں یہ بے بزی کی انتہا ہے یا پھر آپ بھی شری کے مجرم ہیں اس میں یہ ہے کہ جو انتظامیہ ساتھ ملے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ان کی سیٹے جو ہلے اور وہ کام نہیں کرتے اس وجہ سے اپنی سیٹوں کو برقرار رکھنے کے لیے میل ملاب رکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے کام ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ رانا عبد محمود ہم امید رکھتے ہیں ہمیں توقع ہے کہ وزیراعلا پنجاب آئی جی پولیس اس حوالے سے یقینا نوٹس لیں گے بسورت دیگر یہ تصور کیا جائے گا یہ سب جا جائے گا یقین کامل کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی اس مافیا کا حصہ ہیں اور آپ لوگ ہی اس بات کی سرپرستی کر رہے ہیں کہ پسرور شہر بدمنی کا شکار ہو یہاں پر منشات عام ہو یہاں پر اسلا بردار گینگ اپنی حکومت قائم رکھیں اور پھر ریاست کے اندر ایک اور ریاست بن جائے ہم آگاہ کر رہے ہیں حکومت پنجاب کو ہم آگاہ کر رہے ہیں پنجاب پولیس کو کہ پسرور شہر کسی بڑی بدمنی کا شکار ہو سکتا ہے اس لیے خدارہ نوٹس لیجئے بصورت دیگر پسرور کے شہری پاکستان کے شہری یہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ آپ بھی شریک جرم ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو